ایک گرو جی تھے ان کے دو چیلا تھے اب دو چیلا تھے اور ایک گرو جی تھے اب دونوں چیلا ایک ہی گام کے راہے ہیں اور ان چیلاوں میں دونوں نے لڑائی ہو گئی آپس میں اور بائی دنا گروہ جی پوچھئے ان کے گھرے اب ایک بولے گروہ جی میرے گھر پہ کھانا کھاؤ گے دوسرا بولا گروہ جی میرے گھر پہ کھاؤ گے اب گروہ جی بولے انہوں دونوں میں لڑائی ہے اگر ایک کے گھرے کھائیں تو یہ بری مان جائے گا اور اس کے گھرے کھائیں تو یہ بری مانے گا اب کیا کریں گروہ جی بولے چیلاو ایسا کرو تم دونوں یہیں کھانا لے آؤ میں یہیں کھا لگا گروہ جی نے تونوں لوگوں سے کھانا مگا لیا گروہ جی نے کھانا کھا لیا اب گروہ جی بولے ہم نے کھانا تو کھا لیا اب ایک بولا گروہ جی میرے گھر پہ سو گئے ایک بولا میرے گھر پہ گروہ جی بولے کسی کے گھر پہ نہیں سویں گے چار پائی یہیں ڈال دو ہم یہیں سو جائیں گروہ جی بہن سو گئے اب جب گروہ جی سو گئے تو گروہ جی کروٹ نہیں لیے تھے سیدھے پڑے تو ایک ایک پیر دونوں چیلاؤں نے لے لیا ایک پیر ایک چیلاؤں دبا رہا ہے اور دوسرا پیر دوسرا چیلاؤں دبا رہا ہے گروہ جی بڑے آرام سے سو رہا ہے سو گئے نید آگئی تو دھوکے میں کیا ہوا گروہ جی نے کروٹ لے لیا جیسے ہی کروٹ لیا تو دوسرے کے پیر پہ پیر رکھ گیا مطلب دونوں پیر اکھٹے ہو گئے اور لیکن چیلاؤں میں لڑائی تھی چیلاؤں نے ایک ایک پیر لے لیا جب لڑائی دوسرا بولا میرے پیر اور تُو نے اپنا پیر اپنے ہاتھوں سے گروہ جی کا رکھ دیا اس نے کیا کیا دنڈا اٹھایا اور اسی پیر میں دینے لگیا کہ میرے پیر سے پیر اٹھا اس نے پیر اٹھایا اس نے پیر اٹھا کر کیسے رکھا اب دوسرے کو غصائی کہ اس نے میرے پیر سے پیر تچ کر دیا اس نے بھی دنڈا اٹھایا دونوں ایک ایک پیر کو پیٹھنے لگی اور اتنے پیٹھے گروہ جی تنے پیٹھے کہ دونوں پیر تُوٹے ہیں جب دونوں پیر ٹوٹی ہیں اب تو گروہ جی نہ تو چلوین کے نہ اٹھوین کے گروہ جی بڑے پریشان جب گروہ جی بڑے پریشان ہو گئے اب گروہ جی نہ تو کچھ کہہ سکتے نہ کچھ سن سکتے کیونکہ پیر ٹوٹ گئے بڑا پریشان ہے تو مہاراج چیلہ ایسے بناو ایسے مت بنانا چیلہ جو پورو سریر بربادی بڑا چیلہ ایسے بناو کہ مطلب سریر برباد نہ کریں اگر سیوہ نہ کر سکیں لیکن ہاتھ پیرہ نہ کریں ہمیں اس لئے کسی کو چیلہ نہیں بناتی میرے گروہ جی بہت چیلہ بناتے ہیں کہنا چیوٹ روائیاں پیانتو ہیں بولیے گو ہندو بھگو آنے کی